الحمدللہ رب العالمين اور جتنے ابھی اس وقت آ رہے ہیں ان میں سے جتنے سوالات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں ان کے جوابات پیش خدمت ہیں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے اس کباب یہ ہے کہ روزے کا فدیہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت اور آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ مفتی صاحب ذرا اس سلسلے میں مدد کریں کہ اگر کوئی عورت اعتقاف میں بیٹھی ہو اور اسے مجبوری مخصوص مجبوری پیش آ جائے تو کیا وہ اعتقاف پورا کرنا ہوگا یا ختم ہو جائے گا اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ دوران اعتقاف اگر عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو ایسی صورت میں اعتقاف ٹوٹ جائے گا رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف مسنون جب ادا کیا جا رہا ہو اگر عورت اس طرح کے اعتقاف کے اندر بیٹھی ہو اور دوران اعتقاف مخصوص مجبوری شروع ہو جائے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا البتہ بعد میں ایک روزے کے ساتھ ایک دن کی قضا کرنا واجب ہے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ بقیہ تمام ایام کی قضا کرنا لازم نہیں ہے صرف ایک دن کی قضا واجب ہے اور ایک دن کی قضا کی جائے گی اب کیا پورا دن اور پوری رات قضا کرنا بعد میں لازم اور واجب ہیں تو اس سلسلے میں حضرات فقہہ کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر تو دن کے وقت میں ایسی کوئی مخصوص مجبوری پیش آئی ہے تو پھر کسی دن رمضان کے بعد یا رمضان ہی کے اندر یا رمضان کے بعد کسی دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کے ساتھ یہ عورت ایک دن کے اعتقاف کی قضا کر لے گی اور اگر رات کے وقت میں یہ مجبوری پیش آئی تھی تو پھر ایک دن اور ایک رات اعتقاف کی قضا کرنا واجب ہے اگلا سوال یہ کل آیا تھا کہ اگر افتاری کا ٹائم پورا ہو اور اعزان نہیں ہوئی تو روزہ افتار کرنا چاہیے یا اعزان کا انتظار کرنا چاہیے یاد رکھیے کہ اعزان روزہ افتار کرنے کے لیے محض ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اصل قانون اصل ذابطہ یہ ہے کہ اگر ٹائم ہو گیا اور ٹائم ہونے کا مطلب یہ کہ اگر غروب آفتاب ہو گیا تو روزہ کا افتار کا وقت آ چکا ہے لہٰذا اب آپ روزہ افتار کر سکتے ہیں اعزان کی انتظار کرنا شرعان کوئی لازم نہیں ہے اعزان کا انتظار کرنا شرعان کوئی ضروری نہیں ہے آپ روزہ افتار کر سکتے ہیں اگلا سوال یہ کہ کیا پرفیوم لگانے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے یہ سوال اصل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پرفیومز کے اندر الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل کی وجہ سے کیا اتر یا پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے اور یہ قانون ایک مرتبہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے الکوہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک الکوہل وہ ہوتا ہے کہ جو انگور کا ہوتا ہے انگور یا خجور سے کشید کیا ہوا جو الکوہل ہوتا ہے وہ تو شراب ہے وہ حرام ہے وہ تو ناجائز ہے اور اگر وہ جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نجس ہے اور اس کی وجودگی کے اندر نماز نہیں ہوگی لیکن اگر الکوہل انگور سے یا خجور سے کشید کیا ہوا نہ ہو تو وہ جو الکوہل ہوتا ہے اس کی گنجائش ہے وہ اگر جسم پر لگ جائے تو اس حالت میں نماز درست ہے چنانچہ اس تمہید کے بعد اب آگے صورت مسئلہ یہ سمجھنے کہ عام طور پر پیسٹریوں میں مشروبات میں کیکس کے اندر اسی طرح سے پرفیومز کے اندر ہومیپیتھیک کی دوائیوں کے اندر اور مختلف قسم کی آئس کریموں کے اندر چاکلیٹوں کے اندر بسکٹس کے اندر میڈیسنز کے اندر جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے وہ انگور سے کشید کیا ہوا الکوہل نہیں ہوتا وہ خجور سے کشید کیا ہوا الکوہل نہیں ہوتا بلکہ وہ عام طور پر گندم کے دانے کے سٹوں سے یا اسی طریقے سے خجور کے درخت کی چھال سے یا پیٹرول سے یا اسپرٹ وغیرہ سے وہ تیار کیا جاتا ہے تو اس قسم کا جو الکوہل ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا اس کی گنجائش ہوتی ہے اور پرفیومز کے اندر بھی جو عام طور پر الکوہل استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ دوسری قسم کا الکوہل ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ خجور کے درخت کی چھال کا یا مختلف گندم کے دانوں کے سٹوں کا یا چمبینی کے پھول کی پتیوں کا وہ عام طور پر الکوہل تیار کیا جاتا ہے اور وہی الکوہل میڈیسنز کے اندر پرفیوموں کے اندر اتریات کے اندر مشروبات کے اندر چوکلیٹس کے اندر بسکٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ایسے الکوہل کے ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور پرفیوم کے اندر چونکہ اسی طرح کا الکوہل استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز درست ہو جاتی ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر دن میں کسی کو نیند کی حالت میں غسل فرض ہو جائے اور روزے سے ہو تو کیا مز مزہ یعنی غرارے کرنے چاہیے یہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے یا پہلے سے غسل فرض تھا اس حالت میں روزہ رکھ لیا گیا تو ظاہر ہے غسل کرنا تو واجب ہے اب جو فرض غسل ادا کیا جائے گا اس فرض غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالا جائے گا کلی کی جائے گی مگر ناک میں زور سے پانی اوپر نہیں چڑھایا جائے گا اسی طریقے سے غرغرا غرارہ نہیں کیا جائے گا نہ تو غرارہ کیا جائے گا نہ ناک کے اندر زور سے پانی چڑھایا جائے گا کیونکہ اگر ناک میں زور سے پانی اوپر چڑھایا گیا یا غرارہ کیا گیا اور پانی کا کوئی جز پانی کا کوئی حصہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو ظاہر ہے یا دماغ میں پانی کا کوئی حصہ پہنچ گیا تو روزہ نہیں ہوگا اس لیے فرض غسل کی حالت کے اندر کلی تو کی جا سکتی ہے کلی کرنا چاہیے اسی طریقے سے ناک میں بھی پانی ابتدائی اس سے کے اندر ڈالنا چاہیے لیکن زور سے ناک کے اندر پانی نہیں چڑھانا چاہیے اور نہ ہی غرارہ کرنا چاہیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے اگلا سوال یہ آیا تھا کہ دوران روزہ آنکھوں میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑتا کل بھی ایک سوال آیا تو اور آج بھی ایک سوال آیا ہے کہ کیا فلاں مشہور ہسپتال کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے میں چونکہ اس وقت اس ہسپتال کا نام نہیں لے سکتا ہوں میں اس کے بارے میں صرف اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے فلاہی خدمات انجام دینے والے ادارے کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں فلاہ ہسپتال کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں فلاہ دوا خانے کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں تو ان سب کا ایک مشترکہ جواب ہے وہ یہ جہاں آپ کو دلی طور پر سو فیصد اس بات کا اتمنان حاصل ہو کہ آپ کی زکاة کو شرعی شرائط کے مطابق اس کے حقیقی مصرف میں خرچ کیا جائے گا آپ اس ادارے کو اس ہسپیٹل کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن جہاں آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ وہ شاید زکاة کو اس کے مصرف پر نہیں نگائیں گے یا اس کے مصرف پر خرچ کریں گے مگر شرعی شرائط کا لحاظ نہیں کرتے ایک وے ہے ایک طریقہ کار ہے اس شرعی فکس مقررہ طریقہ کار کا ہسپتال کی انتظامیہ یا وہ فلاہی ادارہ یا اس فلاہی ادارے کی اور ویل فیر ٹرسٹ اور اس ادارے کی انتظامیہ اس کا خیال نہیں رکھتی تو ایسی صورت میں اپنی زکاة کی عبادت کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے اس کے علاوہ ایسی جگہ پر زکاة دینی چاہیے جہاں آپ کو اس قسم کا کوئی ڈاؤڈ کوئی شک شبہ نہ ہو محمد اسماعیل صاحب نے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ابھی گرمی ہے روزے نہیں رکھے جاتے تو سردیوں میں رکھ لیں گے کیا یہ ٹھیک ہے ناجائز ہے بالکل حرام تصور ہے اس تصور کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو خطیبہ علیکم السیام کہا گیا روزہ فرض ہے اور جب یہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر کے مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے تو اس لیے اگر گرمی ہو تو بھی روزے رکھے جائیں گے ہاں اگر کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے تو یقیناً اس کا مسئلہ دوسرا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن عام حالات کے اندر ایک تندرست آدمی کے لیے صحت مند آدمی کے لیے صرف گرمی کی وجہ سے روزے کو ترک کرنا اب شران بالکل غلط ہے ناجاز اور حرام تصور ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے مفتی صاحب سہری کے ٹائم آنک کھلنے کے باوجود جان بوجھ کر سہری نہ کی جائے تو کیا روزہ مکروح ہوگا یا نہیں بات یہ ہے روزہ تو اس صورت میں ہو جائے گا روزے میں شران کوئی نقص نہیں ہوگا اگر سہری کے ٹائم آنک کھل گئی اور آنک کھلنے کے باوجود آپ نے سہری نہیں کی تو اس پہ شران کوئی حرج کی بات نہیں ہے روزہ آپ کا شران درست ہو جائے گا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سہری کے اندر بڑی برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کی غیر معمولی ترغیب دی ہے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے تلقین فرمائیے امت کو کہ سہری ضرور کریں چنانچہ فرمایا تسحرو فإن فی سخوری برکہ سہری کیا کرو اس لیے کہ سہری کے اندر برکت ہوتی ہے تو یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے ایک روحانی غزہ حاصل ہوتی ہے جسمانی غزہ کے ساتھ ساتھ جسمانی بدنی خوراک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک قدرتی ایک تقوینی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر ایک خاص برکت کا بھی ایک انصر ہوتا ہے اس لیے سہری کو نہیں چھوڑنا چاہیے سہری کرنی چاہیے لیکن بالفرز اگر کوئی آدمی سہری نہیں کرتا سہری کے بغیر وہ روزہ رکھ لیتا ہے شرعان اس کا روزہ بلکل درست ہو جائے گا روزے میں کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑے گا منیر صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا دوران روزہ آنکھوں میں دوائی ڈال سکتے یا نہیں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ دوران روزہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے میں شرعان کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوائی ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک سوال یہ آیا ہے میں نے ابھی جیسا کہ بتایا تھا کہ ہم یہ عام طور پر پرفیومز کے اندر جو الکول استعمال ہوتا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ دو قسم کے چونکہ الکول ہوتے ہیں ایک الکول حرام ہے اور ایک الکول وہ ہے جس کی گنجائش ہوتی ہے تو سمیہ خان شاید کوئی بہن ہے کوئی خاتون ہے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا الکول ہے یعنی یہ انگور سے کشید کیا گیا الکول ہے یا یہ دوسرا الکول ہے تو اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمہیدی طور پر اصولی طور پر کے الکول کی دوسرے میں ہوتی ہیں تو میں نے شرعی افصیل کے طور پر ذابطے اور اصول کے طور پر ارز کر دی بات لیکن آگے میں نے یہ بات بھی ارز کر دی تھی کہ عام طور پر پرفیومز وغیرہ کے اندر جو الکول ہوتا ہے وہ حرام والا الکول نہیں ہوتا وہ شراب والا یانگور والا الکول نہیں ہوتا اس لیے پرفیومز کے اندر چونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہی معاملہ ہے غالب معاملہ یہی ہے زیادہ تر الکول اسی طرح کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ حدرات مفتی آرنے کرام نے تحقیق کی ہے اور میرے استاد و شیخ مالانہ مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے تکمیلہ فتر ملہم کے اندر بھی اس کی وضاحت کی ہے فتاوہ عثمانی کی جلد چہاروں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جو کہ انقریب زیر طبع ہے انقریب انشاءاللہ اشاءات پذیر ہونے والی ہے تو اس طرح کا الکول چونکہ جائز ہوتا ہے اور پرفیومز کے اندر بھی عام طور پر اسی طرح کا الکول استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس کی گنجائش ہے ایک سوال عبدالحسیب مکی صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ گردے کے درد کے باعث اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے تو کیا اس کے بارے میں شرعن کیا حکم ہوگا تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو یا جیسا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ گردے کے اندر تکلیف ہے تو ایسی عذیت کی حالت کے اندر مرض بیماری کی وجہ سے اگر آپ روزے کو ترک کرنا چاہیں تو روزے کو ترک کر سکتے ہیں شرعن ایسی صورت میں آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج کوئی گناہ کوئی آپ کے اوپر مواخذہ لاغو نہیں ہوگا بعد میں البتہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی جب معتدل حالت ہو اور تندرستی کی کیفیت ہو تو ایسی صورت میں بعد میں روزے کی قضا کرنا شرعن لازم ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا فدیہ کتنا ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ روزہ نہ رکھ سکنے کا جو فدیہ ہے وہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہے البتہ فدیہ کے بارے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ فدیہ ہر آدمی نہیں دے سکتا یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بیماری لاحق ہوئی ہے یا کوئی مریض ہے تو بس وہ فدیہ دے دے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ فدیہ ایسا بوڑھا شیخ فانی جس کو عربی کے اندر شیخ فانی کہا جاتا ہے ایسا بوڑھا ایسا مریض ایسا معذور ایسا بیمار آدمی دے سکتا ہے جو اس وقت بیمار ہے روزہ رکھنے کی استطاعت حیثیت اور طاقت نہیں رکھتا اور مستقبل میں بھی روزہ رکھ سکنے کی طاقت آنے کی امید نہیں ہے مثلا کوئی شیخ فانی ہے نوے سال کا سو سال کا سی سال کا بوڑھا ہے اور انتہائی بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ مریض بھی ہے یا انتہائی بوڑھا ہے اور ابھی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے اور مستقبل میں بھی اس کی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا یا کوئی ایسا محلق یا موزی مرز کے اندر مستقل بنیاد پر مرز کے اندر مبتلا مریض ہے جس کے بارے میں اس بات کے امکان نہیں ہے ڈاکٹروں کی طرف سے مایوسی کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی شاید تندرستی اور صحت نہیں پاسکتا تو ایسے آدمی کے بارے میں شرعان یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے ہر مریض ہر بیمار آدمی فدیہ دے دے یہ تصور شرعان غلط ہے جو مریض مستقبل میں بھی روزہ کی قضا نہیں کر سکتا ایسا آدمی روزہ کا فدیہ دے سکتا ہے اور فدیہ کتنا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں آسان لفظوں کے اندر یہ کہ ایک صدقہ فطر کے برابر روزہ کا فدیہ ادا کیا جائے گا افشان انور صاحبہ کی طرف سے یہ سوال آیا کہ کیا الٹی کے باعث روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں یاد رکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط کونسپٹ مشہور ہے کہ اگر قیہ آگئی یا الٹی آگئی تو روزہ شاید ٹوٹ گیا یاد رکھیں روزہ مو کے اندر کچھ جانے سے ٹوٹے گا کچھ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا الٹی ہونے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اور یہ غلط فہمی ختم کر دینی چاہیے ہاں ایک صورت ہوتی ہے اور وہ شازو نادر ہوتی ہے کبھی کبھار وہ پیش آتی ہے واقع ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی نے مو بھر کر الٹی کی اور الٹی کے بعد کچھ مواد باہر نکل گیا اور کچھ مواد مو میں آنے کے بعد دوبارہ واپس چلا گیا تو اگر ایسی کوئی الٹی کی شکل اور صورت بنے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ جو مواد واپس اندر کو گیا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ورنہ عام حالات کے اندر الٹی آنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ روزہ مقروح ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے اس کے ساتھ ہی چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ کچھ اور بھی سوالات آئے ہوئے ہیں کل دوبارہ اسی ٹائم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ